پارسنل فینانس اوپینینز یوٹیوب چینل میں ایک اور مختصر سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید آج کے ویڈیو پاکسنل سٹاک مارکیٹ میں پاور سیکٹر کی ایک مشہور کمپنی ای پی کیو ایل اینگرو پاور جن کاردرپور لیمیٹڈ کے حوالے سے ہے اس کمپنی نے کل اپنے فنانچل ایر ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے ریزلٹس کا اعلان کیا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کمپنی کا جو ریزلٹ ہے وہ کیسا رہا اور ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیویڈنٹ کی حوالے سے اناؤنسمنٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کمپنی نے کیا کوئی ڈیویڈنٹ فائنل اناؤنس کیا یا نہیں کیا اور اگر اناؤنس نہیں کیا تو جو انٹیرم ڈیویڈنٹ ہیں اس کے حوالے سے اور اس کی جو ڈیویڈنٹ ہسٹری ہے اس کے حوالے سے بات کر کے ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے جو ریزلٹس ہیں یہ مایوس کن ہیں یا جو ریزلٹس ہیں یہ ایس پر ایکسپیکٹیشنز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا سب سے پہلے ہم کمپنی کے ریزلٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کو کمپیر کرتے ہیں پچھلے سال کے ریزلٹس کے ساتھ جو نیٹ سیلز یا ریوینیو ہے اس کمپنی کا اس میں ہمیں ایک مارجنل سا ڈیکلائن نظر آ رہا ہے پچھلے سال جو اس کا ریوینیو تھا for the year ending 31st دسمبر 2021 وہ تھا 10.2 بلین اور اس سال یہ کم ہو کے 10.02 بلین ہو گیا ہے جو کہ تقریباً 1.73% کا ڈیکلائن ہے اس کے بعد اگر ہم اس کا گروس پروفٹ دیکھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس کا گروس پروفٹ انکریز ہوا ہے پچھلے سال 1.38 بلین تھا جو کہ اس سال بڑھ کے 1.7 بلین پر چلا گیا تو یہ جو انکریز ہے 23.7% ہے اس کا مطلب ہے کہ cost of revenue یا cost of sales جو ہے وہ اس سال کمپنی کی کم رہی ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے sales میں کچھ کمی ہوئی ہے کمپنی کا جو گروس پروفٹ ہے اس کو percentage term میں دیکھیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر آیا ہے یعنی کہ کمپنی کا جو گروس پروفٹ مارجن ہے وہ اس سال انکریز ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کا operating profit دیکھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پچھلے سال اس کا جو operating profit تھا وہ 1.16 بلین تھا جو اس سال بڑھ کر 1.34 بلین پر چلا گیا اور یہاں پر بھی ہمیں 15.5% کا انکریز نظر آ رہا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اور یہ بھی ایک خوصلہ افضا بات ہے لیکن اس کے بعد جب ہم profit before tax دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں negativity نظر آ رہی ہے پچھلے سال جو اس کا profit before tax تھا وہ 1.59 بلین تھا جو اس سال کم ہو کے 1.47 بلین رہ گیا اور یہ جو percentage term میں decline ہے پچھلے سال کے مقابلے میں وہ بنتا ہے 7.36% اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ lower finance income ہے پچھلے سال اگر ہم اس کے results دیکھیں تو وہاں پر جو اس کی profit before tax ہے finance income تھی یعنی جو interest جو اس کی income ہوتی ہے from interest from different bank deposits تو اس کمپنی نے کیا ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ جو delayed payment charges وغیرہ کی income ہوتی ہے اس طرح کی دیگر جو finance related income ہوتی ہے وہ اس کی زیادہ تھی اس سال وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم تھی یہ ایک بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے کمپنی کی جو profit before tax ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں percentage term میں دیکھیں تو decline ہوئی ہے باوجود اس کے operating profit یعنی profit from operation اور ساتھ ساتھ جو gross profit تھا وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ تھا اس کے بعد اگر net profit دیکھیں اس کمپنی کا تو وہاں پر ہمیں 7.69% کا decline نظر آ رہا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے سال 1.59 billion تھا جو اس سال کم ہو کے 1.47 billion رہا تو یہ ہمیں ایک پوری picture نظر آ رہی اس کمپنی کی کہ اس سال اس کمپنی نے اور اپنے gross margins بھی اس کمپنی نے increase کی ہے لیکن جو اس کی additional income ہوتی ہے finance income ہوتی ہے اس میں کمی ہونے کی وجہ سے ایک کمپنی کا جو net result ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہمیں نسبتاً کمزور نظر آ رہا ہے earning پر شیئر اگر ہم دیکھیں تو پچھلے سال اس کی چار روپے 92 پیسے تھی اور اس سال چار روپے 54 پیسے ہے تو بہت بڑا decrease نہیں ہے لیکن in any case یہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم کہیں گے کہ ایک ہمیں negative number ہی نظر آ رہا ہے اس کے بعد important چیز یہ آ جاتی ہے کہ اس دفعہ جو کمپنی نے financial announcement کی ہے for the year end اس میں کوئی dividend announce نہیں گیا تو بہت سارے جو اس company کے shareholders ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کمپنی کوئی dividend announce کرے گی final results کے ذات وہ مایوس ہوئے ہیں لیکن important چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی company dividend کے حوالے سے دیکھیں تو اس کو آپ نے historically بھی دیکھنا ہوتا ہے اور پیشلے اگر کوئی interim dividend ہے سال کے تو ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو ایک ایسا شیئر جس کی total قیمت تقریبا 24 روپے کے آس پاس ہے وہ اگر آپ کو 8 روپے dividend دیتی ہے تو یہ کوئی دے چکی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ power sector کی companies کے ساتھ ایسے ہوتا کہ جب ان کو payments ملتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا جہاں جہاں سے بھی payments pending ہوتی ہیں تو وہ pending payments سب ان کو ملتی ہیں تو اس وقت اچھا dividend announce کر دیتے ہیں اور پھر اپنے shareholders کو نواز دیتے ہیں تو اس لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ اگر result کے ساتھ dividend نہیں دیا تو ہم کہیں کہ ہم as a shareholder کوئی نقصان میں چلے گئے important چیز یہ بھی ہے historically اگر ہم دیکھیں تو پچھلے سال ایک یا دو quarter پہلے کی بات ہے کہ hub کو نے result announce کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا تھا بہت سارے لوگ مایوس ہو کے company کے share کو بیج کے نکل گئے تھے exit کر گئے تھے اور i think one or two weeks کے بعد اس company نے 10 روپے کا dividend announce کر دیا تھا رہے تھے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ اس وقت dividend نہیں دیا تو company دوبارہ سے dividend نہیں دے سکتی یا اگر پیمنٹس کھیں سے آتی ہیں تو یہ سارے فیکٹر بھی اپنے ذہن میں رکھنے ہیں ہم دیکھیں تو company کا operations جو profit ہے وہ اچھا رہا company sales میں بھی بہت decline دیمانڈ سپلائی کے حساب سے دیکھیں تو power sector کو زیادہ سیلز ہوں گی expected یہ یہ ہے جو ان کے plants ہیں وہ بھی full capacity میں چلانا ہوں گے یا maximum capacity میں فل میں نہ بھی چلا سکیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو payments ہوتی ہیں وہ بھی کرنی ہوں گی اور companies جو payments ملیں گی تو اس کا share holders کو فائدہ بھی ہوگا اب historically اگر ہم دیکھیں تو اس company نے ہر سال dividend دیا ہے 2018 میں 1.50 پیسے 2019 میں 3.50 2020 میں 3.00 2021 میں اس نے 7.5 روپے کا dividend دیا تھا 2022 میں جیسے بھی میں نے ڈسکس کیا دو جو انٹرم dividend دیا یلی کے ایسے آپ سے بات کر تو یہ بہت اچھا dividend ہے so keep the fingers crossed and hope for the best I hope کہ information آپ لئے useful ہوگی اور اگر آپ مایوس ہو چکے تھے تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا thank you very much